جس سے اللہ نے محبت کی یعنی جو میرا محب ہوا وہ خدا کا محبوب ہو گیا اور جس سے اللہ نے محبت کی وہ سیدھا جنت میں گیا ہے اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تلمزی شریف آخذ بید حسن و حسین حسن اور حسین کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور امت کو بہا من حبنی و حبہا زین و عباہما و امہما کان مائی فی درجتی جوم القیامہ لوگوں جس نے ان دونوں سے محبت کی وہ مجھ سے ان دونوں سے اور ان کے ماں سے اور ان کے باپ سے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا اور سیدنا مولا علی المرتضی نے روایت کیا تبرانی موجم القبیر میں بیان کرتے ہیں ان ان نبی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ آنَا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنُ وَحُسَنُ مُجْتَمِعُونَ قیامت کے دن میں علی فاطمہ حسن اور حسین آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ہی کٹھے بیٹھے ہوں گے وَمَنْ اَحَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةَ اور ہم اپنے سارے محبوں کو بھی ساتھ بٹھائیں گے یا رسول اللہ تو ساروں کو اکٹھا بٹھا جائیں گے اہلِ بیت اور اہلِ بیت کے محبین کو تو وہاں یہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہوں گے قیامت کا دن ہے وہاں تو حساب و کتاب ہوگا کئی میزان پر ہوں گے کئی پلسرات پر ہوں گے کئی حساب و کتاب دے رہے ہوں گے یہ سارے اہلِ بیت اور محب آپ کے پاس جوڑ کے بیٹھے ہوں گے مجلس میں کیا کر رہے ہوں گے سبحان آقا نے فرمایا نہ اکول و نہ شرب کھا پی رہے ہوں گے سب کی جنت ہو سب کی قیامت ہوگی اہلِ بیت کی پکنک ہوگی اس وقت تک بیٹھیں گے اس نے کو سرف کیا جائے گا کھانا پیا جب تک لوگ اپنے حساب و کتاب سے فارغ نہ ہو جائیں آپ نے اندازہ کیا یہ قیامت جنت سب ان کی ہے جنت ان کی ہے اور پھر اس کا دوسرا رخ اسی طرح جیسے محبت کا اس طرح بغز کا فرمایا من ابغزہما فقد ابغزہنی ابو حریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ یہ حدیث عبداللہ بن مسعود بھی روایت کرتے ہیں یہ حدیث عبداللہ بن عباس بھی روایت کرتے ہیں من ابغزہما فقد ابغزہنی اور حضرت السلمان فارسی روایت کرتے ہیں ومن ابغزہما فقد ابغزہنی ومن ابغزہنی ابغزہ اللہ جو ان سے بغز رکھے گا مجھ سے بغز رکھے گا جو مجھ سے بغز رکھے گا اس سے اللہ بغز رکھے گا اللہ اسے مبغوظ کر دے گا غیر المغدوب علیہم وہ اللہ کا مغدوب ہو جائے گا تو گوئے اہلِ بیت سے بغض رکھنے والے غیر المغدوب علیہم میں شامل ہیں اور جس سے اللہ بغض رکھے گا سیدھا دوزخ میں جائے گا یہ تو ہے وہ جنت اور آخرت کے مالک ہیں اب امام حسین کو عذیت اس کا عالم کیا ہے حدیث میں یزید بن ابی زیاد روایت کرتے ہیں اور یحییٰ بن ابی کثیر روایت کرتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کی اور ایک حدیث میں امام حسین کی فَسَمِيَا حُسَيْنَنْ يُبْكِ فَسَمِيَا حُسَيْنَنْ يُبْكِ حضرت آقا علیہ السلام گزرے خراجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم من بیت آئیشہ فَمَرَّ عَلَى فَاطِمَةِ حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے اور سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کہ در اقدس آپ کے گھر کے سامنے سے گزرے فَسَمِيَا حُسَيْنَنْ يَبْكِ اور جب گزرے تو آقان لگا کہ سنا اندر سے حسین کے رونے کی آواز آئی حسین کے رونے کی آواز آئی پھر داخلہ داخل ہو گئے اور فرمانے لگے فاطمہ عَلَمْ تَعْلَمْ تَعْلَمِ اَنَّا بُقَاعَهُ يُوزِنِي فاطمہ تو نہیں جانتی کہ حسین کا رونہ مجھے تکلیف دیتا ہے میں حسین کا رونہ برداشت نہیں کر سکتا جب حسین کا رونہ آج برداشت نہیں کر سکتے تو کربلا میں حسین کی تکلیف آقا نے کب برداشت کی ہوگی اور کیسے برداشت کی ہوگی کیسے برداشت کی ہوگی یہی وجہ تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی شہید ہوئے سب شہادتیں اکبر اور آزم ہیں سیدنا فاروق آزم بھی شہید ہوئے آزم ہیں سیدنا مولا علی المرتضی بھی شہید ہوئے اکبر اور آزم سب شہادتیں اکبر اور آزم ہیں مگر کسی کی شہادت کے دن اس کے مشہد پہ حضور نہیں گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے محبت کی یعنی جو میرا محب ہوا وہ خدا کا محبوب ہو گیا اور جس سے اللہ نے محبت کی وہ سیدہ جنت میں گیا ہے اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ترمزی شریف حسن اور حسین کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور امت کو بہا لوگوں جس نے ان دونوں سے محبت کی اور مجھ سے ان دونوں سے اور ان کے ماں سے اور ان کے باپ سے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا اور سیدنا مولا علی المرتضی نے ہوایت کیا تبرانی موجم القبیر میں بیان کرتے ہیں عن النبی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ آنَا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنُ وَحُسَنُ مُجْتَمِعُونَ قیامت کے دن میں علی فاطمہ حسن اور حسین آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ہی کٹھے بیٹھے ہوں گے وَمَنْ اَحَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةَ اور ہم اپنے سارے محبوں کو بھی ساتھ بٹھائیں گے اچھا یا رسول اللہ تو ساروں کو اکٹھا بٹھا جائیں گے اہلِ بیت اور اہلِ بیت کے محبین کو تو وہاں یہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہوں گے قیامت کا دن ہے وہاں تو حساب و کتاب ہوگا کئی میزان پر ہوں گے کئی پلسرات پر ہوں گے کئی حساب و کتاب دے رہے ہوں گے یہ سارے اہلِ بیت آپ کے پاس جوڑ کے بیٹھے ہوں گے مجلس میں کیا کر رہے ہوں گے سبحان آقا نے فرمایا نہ اکولوہ نہ شرب کھا پی رہے ہوں گے سب کی جنت ہو سب کی قیامت ہوگی اہلِ بیت کی پکنک ہوگی اس وقت تک بیٹھیں گے سن کو سرف کیا جائے گا کھانا پیا جب تک لوگ اپنے حساب و کتاب سے فارغ نہ ہو جائیں آپ نے اندازہ کیا یہ قیامت جنت سب ان کی ہے جنت ان کی ہے اور پھر اس کا دوسرا رخ اسی طرح جیسے محبت کا اس طرح بغز کا ابو حریرہ روایت کرتے ہیں یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود بھی روایت کرتے ہیں یہ حدیث عبداللہ ابن عباس بھی روایت کرتے ہیں اور حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں جو ان سے بغز رکھے گا مجھ سے بغز رکھے گا جو مجھ سے بغز رکھے گا اس سے اللہ بغز رکھے گا اللہ اس سے مبغوظ کر دے گا غیر المغضوب علیہم وہ اللہ کا مغضوب ہو جائے گا تو گوئے اہل بیعت سے بغز رکھنے والے غیر المغضوب علیہم میں شامل ہیں اور جس سے اللہ بغز رکھے گا سیدھا دوزخ میں جائے گا یہ تو ہے وہ جنت اور آخرت کے مالک ہیں امام حسین وہ عزید اس کا عالم کیا ہے حدیث میں ہے یزید بن نبی زیاد روایت کرتے ہیں اور یحیی بن نبی کثیر روایت کرتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کی اور ایک حدیث میں امام حسین کی فَسَمِيَا حُسَيْنَنْ يُبْكِ